اسلام علیکم پیارے دوستو بھائیو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے خریت سے ہوں گے گرمی اور روج پہ ہے اور روج پہ ہے گرمی بلکل پہلے بھی ایک ویڈیو میں فون آ گیا تھا ہاں جی والاکم سلام آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مجھے کتنے فون آتے ہیں کہ ہر فون جو ہے ویڈیو کے اندر میرے فون آ رہے ہوتے ہیں کبھی میں سائلنٹ پہ لگا دیتا ہوں کبھی نہیں اچھا جی کب کیونکہ یہ میں نے نیا موبائل لیا ہے تو یہ اس کے جناب یہ مبارک بات کے فون آ رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا ایک فون ہے اے فیفٹی فور فائف جی جی فائف جی فائف جی ہاں جی لندن جائیں گے تو وہاں فائف جی کے مدے اڑائیں گے نا پاکستان میں تبھی جی فائف جی آیا ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن اس سیٹ پہ فائف جی کام کرے گا اچھا جی تو بات یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ گرمی بڑی ہے یہ وہ تو سیاسی گرمی بڑی ہے جی ایک بڑی بات میں آپ کو سمجھاتا تھا کہ یار جس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہے نا گورنر بھی اس کا ہونا چاہیے تاکہ کوئی اٹھ کھڑکا نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کام ہوتا ہوا چلا جائیں عوام کا اس کی پہلی مثال سامنے آگئی جو انہوں نے میری بات نہیں مانی میں نے کہا سندھ میں پیپس پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں گورنر پیپس پارٹی کا ہو پنجاب میں نونلی کی حکومت ہے پنجاب میں گورنر نونلی کا ہو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے سارے میں نے یہ کہا تھا اب کیا ہوئے حتیٰ کہ عزت کا قانون جو آپ کو پتہ ہے آج چلے پاس بھی ہو گیا اسمبلی سے اب گورنر کے پاس جا رہا ہے فائنل پاس ہونے کے لیے تو ادھر سے جناب خبر آئی ہے کہ گورنر نے کہا ہے کہ میں یہ پاس نہیں کروں گا ایک تو پی ٹی آئی والے خط لکھ رہے ہیں نا کوئی وکیلوں نے خط لکھا ہے گورنر کو کہ نہ کرو یہ تو ایسی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ پارلیمانی لیڈر ہے پیپس پارٹی کے گلانی صاحب کے بیٹے یوسر ادھر گلانی کے بیٹے اس نے کہا ہے کہ جناب ہم اس بل کے حق میں نہیں ہے اور جب یہ بل پاس ہوا تھا تو ہمارے ارکان غیر حاضر تھے ہم صحافیوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے سر جی ہون دیکھو مریم نواز نے یہ بل پاس کروایا اور اب گورنر نے اتراز لگانا ہے جی اب بتائیں یہ رکاوٹ ہے کے نہیں کیوں نہیں ان کو یہ باتیں سمجھاتی یار جب قانون سازی میں رکاوٹ ہو رہی ہوگی ادھر ادھر بھی رکاوٹ ہو رہی ہے ادھر ویسے اٹھ کھڑک کا دو اداروں میں لگا ہوا ہے جی آرمی فوج اور مل یہ سارا پارلیمنٹ آرمی فوج تین اداروں کا آپس میں لگا ہوا ہے پارلیمنٹ عدلیہ اور فوج ان تینوں کا نا اٹھ کھڑک کا لگا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلے جناب جی گورنر نے کہا ہے کہ میں نے یہ بل پاس ہی نہیں کرنا آپ بتائیں لٹک گیا نا مسئلہ تو سار جی یہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کامن سیلس کی کہ جہاں جس کی حکومت ہے وہاں گورنر بھی اس کا ہو جب گنجیش بھی ہے آپ نے دو گورنر پیپس پارٹی کو دینے تھے الٹی جگہ پہ دے دیئے کیوں پنجاب میں دے دیا پنجاب میں ہمارا گورنر کیوں نہیں ہوتا نون لیگ کا اب سندھ میں وہ کوئی کریں گے تو ایم کی ایم کا جو گورنر ہوگا وہ روڑے اٹکائے گا بلوجستان میں بیپس پارٹی کی حکومت ہے وہاں کوئی کرے گا تو پھر وہاں نون لیگ کا روڑے اٹکائے گا مند و خیل تو یہ سار جی بیمانیاں ہوتی ہیں میں آپ کو اندر کی باتیں بتا دوں یہ اچھی باتیں نہیں ہیں کیا یہ تجویز غلط ہی جو میں نے دی تھی کہ جس صوبے میں جس کا حکومت ہو اسی کا گورنر ہونا چاہیے تاکہ کام سموت لی چلے کام آسانی سے چلے بل پاس ہو رکاوٹیں کھڑی کروگے تو پھر مسئلے گڑ بڑھ ہوگے اس کے بعد آئے جی سینیٹر تلال نے بھی آج کمال ہی کر دی ہے جیسے فیصل وارڈا نے کل پھر دھوکے رکھ دی ہے نا فیصل وارڈا کہتا ہے جی مجھے کیوں انہوں نے پراکسی کہا ہے اور وہ بھی اتر من اللہ صاحب نے کہ میں فوج کا نمیندہ ہوں فوج کی نمیندگی کرتا ہوں فوج کا ٹٹو ہوں یہی ہوتا ہے پراکسی کا مطلب بھوپو ہوں یہ مطلب یہ ہی ہوتے ہیں سارے پراکسی کا مطلب یہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آج تلال نے بھی ان کی کلاس لی ہے اور نے کہا یہ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پوری دنیا میں کنٹیمٹ کا قانون ہی نہیں ہے یہاں ہر بات پہ کنٹیمٹ آ جاتی ہے سام کی طرح ایسے ہر بات پہ سام کی طرح بیٹھے ہیں کنٹیمٹ تھا ایسے ایسے ڈانگ مارتے ہیں سام کی طرح تو یہ اب تلال چودری کہتا ہے جی میں نے پانچ سال سزا کاٹی ہے اور مجھے کیا کہا تو اس نے اور انکیشافات کتنے کی ہیں انہوں نے کہا جی مجھے کیا کہا تھا اس نے یہ ساکب ناسور نے کہ جناب اگر آپ مریم نواز کے اور نواز شریف کے خلاف بیان دے دو تو آپ اسمبلی میں ہوگے اور اگر بیان نہیں دوگے تو پھر آپ جیل میں ہوگے بتائیں اتنی بیمانیاں یہ کرتے رہے پھر آپ کہتے ہیں جی ان کو چھوڑ دو یہ نون لیگ کی بڑی کمزوری ہے کہ نون لیگ پہلے اگریسیو طریقے سے قدم نہیں اٹھاتی یہ کسی کے خلاف بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی یا پی بس پارٹی کے خلاف کوئی بات ہونا یہ پرچہ کرانے تھانے میں نہیں جائیں گے یہ اتنے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے وہ ہم ڈنڈے مار کے جائیں گے نا یہ کہیں گے یا سرچی پرچہ کرانے نہ جائیے نہیں تھے سڑے تھے نہ ہو جائیں یہ اتنے ڈر پوک ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ویڈیو پہ مریم نواز کی گندی ویڈیو چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ نواز شریف کے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہم کہتے ہیں جی پوچھنے والا تو یہی حکومت ہی ہوتی ہے میں اور آپ تو نہیں نہ پوچھ سکتے ہم تو آواز بلاند کر سکتے ہیں تو یہ جناب نون لیگ اس مسئلے میں بہت ہی ڈھیلی ہے ہاں اپنے لوگوں کے خلاف کاروائی کر دے گی کہ یہ منصف بڑا بول دا ہے اے نو اندر کرو پہلے اپنوں کے خلاف بول پڑے گی تو شہباز شریف صاحب کو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا نہیں تو سار جی یہ مسئلہ ایسے ڈھیلا ڈھیلا چلتا رہا نا یہ کام نہیں بنے گا کوئی بھی کوئی بھی کام نہیں بنے گا اس لیے کہتے تھے کہ جناب نون لیک میں ایک ہی مرد ہے جو صحیح وہ نواز شریف صاحب ہے اس کو ہی آگے آنا چاہیے اس کو ہی حق بنتا ہے یہ ہم کیوں بار بار کے اب ہی اندر بھی ہم کہتے رہیں گے جب بھی کوئی واقع ہوگا تو ہم کہیں گے کہیں مفامت اچھی ہوتی ہے لیکن ہر جگہ تے تو نہیں نصر آپ کو اسلام نے بھی کہا ہے کان کے بدلے کان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک یہ کہا نہیں آپ نے سنا نہیں آپ نے قرآن میں ہے تو آپ کہیں نہیں جی کوئی وہ دوسری تعلیمات ہے دوسرے مذہب کی کوئی آپ کو اس گال پہ تھپڑ مارے آپ یہ والا گال آنے کہیں گے یہ ہے دوسرا ہاں جی آگے ہو ہاں 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 اچھ اچھا جی تو یہ صورتحال ہے تو باقی جنابی علی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تلال چودری نے بڑی دوسر بات کی ہے سر ایک بڑی مزیدی گالے خسرے جے لے پہلے لوگ انہیں تو ڈردے سن کے جارے ہیں انہوں نے اسی پیسے نہ دیتے ہیں انہیں بدعا دے نہیں ہے بدعا تو ڈردے سن نا تے ہونتے نہ دے ڈنڈے پہ رہے نے پہلے کہہ دے ہیں بڑے خوش ہوئے سن پی ٹی آئی آلے جدہ انہیں کھاریاں ہم پولیس ٹیشن تے حملہ کیتا پھر ادھر ایک اور جگہ تے کیتا ہے بڑے خوش ہوڑ خسرے نو خسرے پہ گئے انہیں سر خسرے ان کو خسرہ بنایا کس نے ہے عمران خان دے جل سے نچڑے نو جی کر دا یہ کس نے کہا ہے تو خسرے جناب واپس آ گئے انہیں پورا سالے ہاتھی بڑھ کے انہوں دے خلاف ہی کاروائیاں کر رہے انہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ناب اسی نہیں چھڑا گے انہوں بلکل پوری کاروائی کریں گے تو اب اب یہ بھگتے اب کیا ہوگا خسروں کا کہ جناب پہلے لوگ گھنڈا دی مدد لیندہ ساں نا کسے کل پیسے لینے ہون ویسے مغلوں کے دور میں پیسے لینے ہو نا خسروں کو بھیجتے تھے کہ جناب جاؤ پیسے لے یہ تعلیم شالیم بجا کے ناج گانا کر کے تو یہ وہ تعلیم وہ وہ کرتے تھے ٹھیک ہے ہون اے نا دی پوزیشن بدل رہی ہے ہونڈتے ہیں آگے نے گھنڈا گھر دی تھے تو اصل اصل پتہ لگے گا تانویہ سمیہ ابراہیم دی طرح کہ یہ خود بھی خسروں میں انٹریسٹڈ ہوگا اور اس نے ان کے پیسے دینے ہوں گے یہ آپ کو چیزیں سامنے آئیں گی یہ آجو تو یہ چیزیں اب آپ کے سامنے آئیں گی کہ یہ جو ہے وہ لوگ ان کو پیسے دیں گے کہ جار اے لوگ ان کو اے گھنڈے بان گئے لے نا ہونے نا مزاج ہی بدل گئے سار ہر قوم کو موقع ملتے ہیں نا یہ ٹھیک ہے تو جناب ہون تو سی کوئی کسے کو پیسے لے رہے ہون نا تو اے نا گھنڈا دی ہی مہت حاصل کو جنہ پولیس تھے تھانے دی بھی قبضہ کر لیں دینے یار کیسے دنوں میں یہ بدلے ہیں بد دعا دینے والے اور سارا کچھ کرنے والے تو گروپ لائیف انشورس کے کیسوں کے حوالے سے آپ رابطہ قیم کر رہے ہیں آپ کریں ہر ریٹائر پاکستانی ملازم جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے اٹھائیس مئی سے پہلے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ایک لیٹر چاہیے ایک ریٹائرمنٹ کا اور شناختی کارٹ کی کا پی چاہیے تو یہ آپ فوراں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور تاکہ انہی چھٹیوں سے پہلے پہلے یہ کیس لگ جائے جو چار سال کے بعد لگا ہے تو اس کے لیے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو پہ رابطہ کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ